بیوی اپنے شوہر پر ہر وقت شک کرتی ہے کہاں گئے تھے کس سے بات کر رہے تھے بات بات پر شک کرتی ہے وہ شک نہیں کرتی نفیس بھائی وہ صرف پوچھتی رہتی ہے درتی رہتی ہے دوسری عورت کی شراکت سے یاد رکھیں عورت سب کچھ بانٹ سکتی ہے لیکن وہ اپنے مرد کو کبھی نہیں بانٹ سکتی وہ پوری محبت کی طلبگار ہوتی ہے اسے مرد بھی مکمل چاہیے ہوتا ہے اگر تھوڑا سا بھی کسی اور کا ہوا تو اسے چھوڑنا منظور ہے لیکن عورت اپنے مرد کو کبھی نہیں بانٹ سکتی کبھی نہیں بانٹ سکتی یہ جو سب بولتے ہیں لڑکا ہے مزے لیتا ہے تو میں بتا دوں لڑکا ہونا اتنا آسان نہیں اگر گھر میں بیٹھے تو ٹائمز آیا کر رہا ہے گھر سے باہر نکلے تو آوارہ ہے کم بولے تو گھنگا ہے زیادہ بولے تو بتمیز ہے پیسہ نہ کمائے تو بیوی بچوں کو کیسے پالے گا اگر پیسہ کما کر شوق پورے کرے تو پیسے کا گمند ہے کسی لڑکی سے بات نہ کرے تو کتنا ایگو ہے اور کسی لڑکی سے بات کرے تو اس کی نیت خراب ہے زندگی میں کچھ الگ کرنا چاہے تو پمنیاں لگا دیتے ہیں نفیس بھائی اگر گھر سے پیسے مانگے تو کما کر کب کھائے گا زندگی تجھ پر بہت گور کیا میں نے زندگی تجھ پر بہت گور کیا میں نے تمہارے من میں جو آئے اچھا برا بلا کہا کرو سب قبول ہے میری جان بس بات کرتے رہا کرو اور سنو یہ دل دھڑکتا ہے ہر وقت تمہارے ہی نام سے ہر دن ذرا سے ہی پر دیکھ جایا کرو یا پھر تھوڑا کم یاد آیا کرو تھوڑا کم یاد آیا کرو السلام علیکم پاہ صاحب کچھ پر تیسیوں کے لیے مجھ سے اٹھ کر پانی تک نہ پینے والے آج اپنے کپڑے بھی دھو لیتے ہیں جو کل تک گھر کے لات لے تھے آج اکیلے میں رو لیتے ہیں صرف بیٹیاں ہی نہیں بیٹے بھی پرائے ہوتے ہیں باپ کی ذرا سی بات پر ماں کو شکایت کرنے والے اب دنیا کے نخرے اور باتیں بھی سہ لیتے ہیں اپنی پسند کے کھانے کھانے والے آج روکھا سوکھا بھی کھا لیتے ہیں ماں کی گود میں سر رکھ کے سونے والے آج بغیر بستر کے بھی سو لیتے ہیں اپنی بہنوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنگ کرنے والے آج بہنوں کو یاد کر کر کے رو لیتے ہیں صرف بیٹیاں ہی نہیں بیٹے بھی پرائے ہوتے ہیں خدا ہم سب پردیسیوں کو سلامت رکھے آمین السلام علیکم